موسیقی کہ اب اگلے دن کی جو سہری ہے مطلب سیکنڈ رمضان کی جو سہری وہ بھی میں نے بنانی ہے تو یہاں پہ میں کیا کروں گی آلومیتی بناؤں گی آج سہری کے لیے تو باقی چیزیں بعد میں جو ہے وہ سمیٹوں گی لیکن پہلے جو ہے میں یہ کروں گی آلومیتی بناؤں گی اور باقی جو سارا کام ہے وہ میرے جو ہیلپر ہے وہ کرے گا تو یہاں پہ میں کیا کروں گی کہ بس آمیتی جو ہے اس کو بائل ہونے کے لیے رکھ دوں گی صرف ایک عبال عبال آنے کے بعد میں اس کو اتار دوں گی اور دوسری طرف جی پینک کر رہی ہوں فرائے پیاز اور بس یہ کام جو ہے میں نے بڑی جلدی کیا کیونکہ ایک تو تھکاور بہت تھی اور ابھی دو چار دن لگیں گے روٹین سٹ ہونے میں تو بس یہاں پہ میں جو ہے وہ بس کروں گی آلو کاٹ لوں گی کیونکہ چھیل کیا آلریڈی رکھے ہوئے تھے تو بس کاٹ لوں گی اور ایک طرح میں آلو کاٹ رہی ہوں اور دوسری طرف جو ہے نا وہ میں کر رہی ہوں اپنا پیاز فرائے اور میں نے آپ کو پچھلی بلوگ میں بتایا تھا کہ میں اپنی ذاتر تیاری جو ہے نا وہ رمضان سٹارٹ ہونے سے پہلے کر لیتی ہوں لیکن اس پر میں نہیں کر سکی تو اس لیے میں کچھ چیز ہیں جو ہے نا وہ ساتھ سے اب کرتے جا رہی ہوں اور بس چی رمضان بھی جو ہے نا وہ اچانک سے اس کے اناؤسمنٹ ہوئی ہے کہ روزہ جو ہے وہ جان نظر آگیا اور روزہ ہے صبح تو اس وجہ سے کچھ دے آ رہی ہے تو میں نے جس پینڈنگ جو رکھی ہوئی تھی وہ خیر رمضان کا پہلا روزہ ہو گیا تھا تو اس وجہ سے کچھ دے آ رہی ہے جو ہے وہ رہ گئی تھی تو بس یہاں پہ میتھی کو جو ہے وہ ایک بائل آ گیا تھا میں پانی اس کا جو ہے وہ سٹین کر دوں گی اور اب یہاں پہ جو ہے میں نے بس اس میں مسالہ اس کا فرائے کر لیا اور مسالہ فرائے کرنے کے بعد اس میں میں ڈالوں گی آلو اور اس کے ساتھ جو ہے وہ اس کو تھوڑا سا فرائے کروں گی میں اس کے بعد میتھی ڈال دوں گی تو یہ میں ساری میتھی نہیں ڈال رہی آدھی میتھی ڈال رہی ہوں کیونکہ بہت ساتھ سال نہیں بنایا جاتا اگر بنا بھی نہیں تو پھر زائع ہو جاتا تو اس لیے بس میں تھوڑی سی آلو میتھی بناوں گی اور دوسی طرح جو ہے میں میں گندری ہوں آٹا کیونکہ ساری میں روٹیاں پراتے بنانے ہوتے ہیں تو اس وجہ سے ہمیں یہاں پہ جو ہے نا وہ آٹا گھن لوں گی تو بس میری تو جو روٹین ہے وہ اس طرح سے زیادہ ہیکٹک ہو جاتی ہے کیونکہ جاب اس کے بعد واپس آکے افتاری اور اس کے بعد پھر سہری اور ایسے مجھے روزوں میں جو ہے نا وہ افتاری اور سہری بنانے کا بہت مزہ تھا بہت اچھا لگتا ہے مجھے سارے کام جو ہے نا وہ خود سے کر کے تو میں کوشش کرتی ہوں کہ میں سارے کام جو ہے نا وہ خود ہی کروں تو اور باقی یہ کہ اب یہاں پہ میں کیا بنا رہی ہوں گرین چٹنی بنا رہی ہوں جو کہ میں پہلے بنا کر رکھ لیتی ہوتی ہوں لیکن اس پر نہیں بنا سکی تو اب یہ فرس رمضان کو یہ میں نے سوچے کہ اب گرین چٹنی بنا رہی ہوں پر سارڈری تھوڑی سی پڑھی ہوئی تھی خیر میں نے وہ یوز کر لیتی دیبلوں کے لیے تو اب میں کیا کروں گی سب سے پہلے میں گرین جو مرچے ہوتی ہیں گرین چلیس ان کو جو ہے وہ گرین کروں گی تو میں ویسے جو گرینڈر ہے اس میں جوسر بلینڈر ہے اس میں بنا رہی ہوتی ہوں تو جی بس یہاں پہ میں کیا کروں گی کہ جسٹ تھوڑا سا پانی اس میں اٹھ کروں گی بہت زیادہ پتلی جو چٹنی ہے وہ پھر اچھی نہیں لگتی تو اس میں بڑا اچھا سا اس کا ٹیسٹر جیسے کٹی ہوئی چٹنی نہیں ہوتی اس طرح کا اس کا ٹیکسٹر بھی آتا ہے تو بس یہ مرچے جو ہیں وہ جیسے ہو جائیں گے سب سے پہلے مرچوں کو کرنا ہے آپ نے بلینڈ اور اس کے بعد جو ہے اب اس میں میں نے دھنیا اور جو پدینہ وہ ڈال دیتا ہے اور دیکھیں یہ تھوڑا سا کورسا ہے مطلب تھوڑا سا موٹا اور کٹا ہوا ہے تو اس سے جو ہے نا وہ بڑا اچھا جو ہے نا مگر آپ کسی بھی چیز میں ڈالتے ہیں فر ایکزامپل آپ اس میں ڈالتے ہیں دیکھ بھلوں میں یا چنہ چارٹ میں تو بھی بڑی اچھی اس کا جو ہے نا وہ ٹیسٹ آتا ہے تو بس یہ میں نے کر کے رکھ لیا اور دربینیا جو ہے نا یہ بھی پڑی نہیں ہے یہ اب جو میرا ہیلپر ہے وہ بنائے گا اور یہ ساتھ میں جو ہے وہ میں نے عالمی تھی جو ہے وہ بنا لی ہے اور یہ دیکھیں یہ برطن سارے کے خیال میں نے تو نہیں دھونے لیکن یہ بہت زیادہ ہو گیا اور اس کے ساتھ جو نا اب یہ سری کا ٹائم ہے پھر میں سو گئی تھی چائے وغیرہ اب چائے نہیں پی تھی میں نے اور اس طرح میں سو گئی تھی اور سری کرنے کے بعد پھر ہم سو گئے اور پھر جب اٹھے ہیں تو موسم جو ہے کچھ اس طرح کا تھا بارش بہت زیادہ ہو رہی تھی اور مجھے جانا تھا اپنی جاپ پہ اور بس میں تیار ہو کے بیٹھے ہوئی اور یہ نو بجے کا ٹائم ہے تقریبا اور میں اب چاہ رہی ہوں تو اب یہ دیکھیں رازے میں موسم اتنا اچھا تھا نا لیکن اب تو یہ دعا ہے کہ بارش رہے ہونا ہوں کیونکہ گندم جو ہے وہ آپ کو بتایا کہ فصلیں تیار ہیں تو خراب ہو رہی ہیں خیر یہ میں پہنچی ہوں اپنی ورک پلیس پہ اور یہاں پہ میں نے پیپر کنڈکٹ کروانا تھا اور میں نے نکال آیا ہے اپنی علماری سے یہ پیپر اور پیپر سے نکال لیا ہوں اور ٹھنڈے ٹھنڈے موسم میں جو ہے وہ میں نے یہ پیپر کنڈکٹ کروایا ہے بارش بہت زیادہ ہو رہی تھی صبح کے ٹائم بھی اور واپسی پہ بہت زیادہ بارش تھی تو خیر بس یہ پیپر آ لینے کے بعد دمیان والی چیزیں میں نہیں شوٹ کر سکی تو بس پھر میں آگئی ہوں واپس ڈائٹ بھی چلی گئی تھی وہاں پہ بھی اور یوپیس بھی نہیں چل رہا تھا تو بس پھر میں واپس آگئی ہوں اور واپس آنے کے بعد جو ہے نا اب یہاں پہ کر رہی ہوں افتاری کی تیاری تو بس میں نے کہا یہ ناوکہ گیس بھی چل جائے کیونکہ مصر بھی چلے جاتی ہے تو یہ دیکھیں کتنا زیادہ وارش تھی اور اتاں چھنٹا موسم تھا تو بس میں نے زیادہ ہی جو ہے نا جلدی جلدی اپنے سالوں نے وہ بنانا شروع کر دیا تو میں آنے ہوں آنے مصر چاہت یہ مصر میں نے آتی بھی ہو دیئے تھے تھوڑے سے بھول گئے ہیں اور یہ بس جلدی بن گئے تھے تو یہاں پہ جلدی جلدی اپنے مصر بنانوں گی تو یہ بن گئے میرے مصر اب میں نے بس ان کو تڑکہ لگانا ہے اور باقی اس کو تڑکہ جو ہے میں تھوڑی دیر میں لگاؤں گی اس سے پہلے جو میں نے اپنے چیز ہوئی ہے کہ پہلے میں جو پکوڑوں کی چیزیں ہیں وہ ساری کر لوں گی تیار تاکہ جلدی کام ہو جائے تو یہاں پہ میں پکوڑوں کی سارے سمان جو ہے پر ہڑی کر رہی ہوں اور اس میں بس میں چیزیں جو ہے جلدی مکس کروں گی اور دلسل پکوڑیں بناؤں گی کیونکہ پھر ساری چیزیں جائے ہو جاتی ہیں اس وجہ سے بس آج میں یہ کام ہی بناوں گی تو یہاں پہ میرے پاس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں ابھی تک پالک نہیں رہ گیا ہی تو بس دھنیا پڑا ہوا تھا اسی کا میں نے فریز کیا ہوا تو بس میں ڈالوں گی اس میں اور نمک مٹریں اور ساتھ میں دھنیا ڈالوں گی گھٹا ہوا اور بس بیسن ڈال کے اس کا میں پیٹر بنا کر رکھ لوں گی تو بس آپ سنائیں آپ کے روزے کیسے گزر رہے ہیں ماشاءاللہ سے دوسرا روزہ جو ہے وہ ہو گیا ہے تو بس اٹھائیس روزہ جو ہے یہاں پہ ستائیس روزہ جو ہے بس یہاں پہ میں اس کا مکچر بیٹر بنا لوں گی اور دوسی طرح میں اس کا دھرکہ بنا نہیں ہوں دال کا اور بس اس میں دھرکہ لگاؤں گی اور ساتھ میں چاول بائل کروں گی اور بس فروٹس میں میرے پاس فیلحال جو تھے وہ دوی فروٹس پڑے ہوئے تھے تو میں نے کارٹی ہیں بنانا اور ایپل اور یہ دیکھیں موسم جو ہے نا ٹائم جو ہے وہ پونے پانچ ہو رہے ہیں لیکن باہر جو ہے وہ دھیرا ہوا ہوا ہے اتنی سادہ جو کہرے بادل ہیں وہاں آئے ہوئے تھے اور ساتھ میں نے پوڑے بھی فرائے کر لیا تو میں نے ہاں جلدی افتاری بنانے دی بس یہ بنانے کے بعد پھر میں جا کے اندر تھوڑا سے لیٹ کی اور یہ دیکھیں پانی اتنے زیادہ کھڑا ہو گیا سکتی تیز بارش ہوئی تھی اور یہ تھوڑی در پہ پانی جو ہے وہ نکل جائے گا لیکن ابھی بھی جو ہے وہ بادل آئے ہوئے تو بس یہ میری افتاری جو ہے برائی ہوگی ہے الحمدللہ اور یہاں پہ میں نے سائے چیزیں رکھتی ہیں بس ہم افتاری کریں گے اور اپنا بہت سا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اور thank you so much for watching my vlog take care of yourself اللہ حافظ موسیقی